اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ شہید کی جموت ہے وہ قوم کی حیات ہے بلوچستان میں ہیلیکیپٹر حادثہ میں شہید ہونے والے پاک فوج کی افسران میں تمام شہدہ کی لازوال قربانی پر پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا شکرگر سے تعلق رکھنے والے چیف نائک مدسر فیاس بھی شہدہ ہمیشہ میں مدسر نے اپنے جان کے نظرانہ پیش کر کے شکرگر کی عوام کا سر فخر سے بلند کر دیا وطن کی مٹی گواہ رہنا کل بلوچستان میں ہیلیکیپٹر پر سہلاب زدگان کی خدمت کرتے ہوئے چودری فیاس احمد آف چک بیپا کے نوجوان فرزت مدسر فیاس نے جام شہادت نوش فرما لیا فوجی قیادت میں شہید کا جزدہ خاکی شہید کی رہائش گاہ پر پہنچایا گیا ای ایم شکرگر نے شہید کے جنازے سے پہلے شارٹ نوٹس پر مرکزی اللہ اوچوں کو پنکچر لگائے اور رکشہ ریلی والوں کو بھی پیچھے ہٹا دیا تاکہ ٹرافک کے مسائل حل ہو سکے مدسر فیاس شہید کی نوازہ جنازہ آج تین اگست بروز بدھ گیارہ بجے گورمنٹ ہائی سکول کی گرون میں ادا کی گئی شکرگر میں رہنے والے شہریوں کا جذبہ اور جنون دیدنی تھا شکرگر کی مٹی بری زرخیز ہے ہیلیکیپٹر حادث میں شہید ہونے والا شکرگر کا سپوت مدسر فیاس شہید پاک فوج کی لاپتہ ہیلیکیپٹر کا ملبعہ ملنے کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے افسران کی شہادت کی تصدیق کر دی لیپٹینٹ جنرل سر فراز علی سمیت چھے افسران ہیلیکیپٹر حادث میں شہید ہو گئے ہیلیکیپٹر کا ملبعہ موسا گوٹ وندر لسبیلا سے ملا ہیلیکیپٹر فلٹ ریلیف آپریشن پر معبور تھا ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ خراب موسم کے بعد پیش آیا شہادہ میں میجر جنرل احمد حنیف برگیڈیر محمد خالد میجر سعید احمد میجر تلہا منان نائک مدسر فیاس شامل ہے بلوچستان میں سلاب زدگان کی خدمت کرتے ہوئے چودری فیض احمد آف چک بیپا کے فرزند نائک مدسر فیض شہید کی نماز جنازہ میں سیکرو فوج آرمی کے افسران اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی موجودگی میں شکرگر میں ادا کی گئی شہید کی تک تین بھی شکرگر میں ہی ایک جگہ پہ کی گئی جو اہلیانی شکرگر کے لیے ایک باعث فقر بات ہے اللہ مدسر فیاس سمیت تمام شہدہ کی اگلی ارتکائی زندگی میں بلند درجات اور تمام سوگواروں کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین سم آمین آمین سم آمین آمین